میں نے تو در برکول بات کے لے کے بات یہ کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے آج کہ پورا پریس کلپ کے سامنے تمام ملازمی سرافہ اتجاج ہیں اور اس صوبے کے سرزمین کے سناب سوائے لیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے روزگار کے نئے پاکستان کے نئے ترقی کے دور کا آج ان کے دور میں مایوسی اور لوگ گوکرتالوں میں بیٹے ہیں اور لوگ فاکستان پر مجبور ہیں خاص طور پر صوبے بلکستان جو کہ گربت کی لکیر سے انتہائی نیچے چلا گیا ہے ایک وقت کی روٹی مجبوراً مجبوراً کس انداز میں محسر ہے وہ ہمیں پتائے کسی قریب کو پتائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑھ رہا ہے کہ جو سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو پبلک کی عوام کی ملازمی طبقے کی کسی طبقے کی کوئی پروانی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی نمائی ہے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کم از کم یہاں آکے ان دوسروں سے مذاکرات کر کے ان کے مطالبات کو اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملازم ایک دفعہ اپوائنٹ ہوا اس کو اس کی آرڈر نوٹیفکیشن جاری ہوئی ہے اس کو کوئی بھی اتارٹی کینسل نہیں کر سکتا ہے اور عدالت کی احکامات کے باوجود یہ حکومتی نمائن دے سیکسیو سینڈ اوڈیو بززد بازو بزور بازو تو ان عدالت بھی کر رہے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں اندیہ سے اور ہم ان دوستوں کی ہر طرح اس لفظہ ہی کریں گے اماعت جاری رکھیں گے بحیثیت نیشنل پارٹی سیاسی جماعت بحیثیت جمہوری پارٹی کے ہماری یہی یقین ہے کہ ہم سیاست ان کے بنیاد سے کر رہے ہیں یہ ہمارے حصہ ہیں ہم ان کے حصہ ہیں تو یہ مطالبہ ہے ہماری ہے کہ عدیہ نوٹس نے یہ سارے دوم ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں بچوں کو بھوکر تاری کیم میں بیٹا کر ان کے اسکولز کے دینے ان کو تو اسکولز میں ہونا چاہیے یہ باعث شرم ہے ان لوگوں کے لیے صرف اکباری بیانوں تک بیٹھنے ہیں کہتے ہیں ہم عوامی نمائند ہیں آپ لوگ عوامی نمائند ہیں نہیں آپ لوگ سیلیکٹڈ ہو آپ لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ لوگ کسی ایڈ ماسٹر کی خوشی کے لیے جس نے تمہیں سیلیکٹ کیے اس کے لیے بیٹے ہو تنخواہ دار ہو تم کمس کے اس عوام کی تنخواہ دار بنو ان کے ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے آپ ان کے اوٹوں سے اگر کہتے ہیں میں آیا ہوں ظاہر ہے تم اوٹوں سے نہیں آئے اب تم سیلیکٹوں کے آئے تو افسوس کا مقام میں بحیثیت سیاسی طالب علم کے میرے لیے کہ ہم یہاں بلکستان میں جب کسی کے قوموں کی شناخت کی بات کرتے ہیں اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں ہمیں ترہ ترہ کے دمکیوں سے انسامات سے نوازتے ہیں لیکن افسوس کا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا کوئی پرسانحال نہیں آج ایک بات ثابت ہو گیا ہے کہ سیاسی اصل جماعتوں کی کمی ہے جو بلکستان اسمبلی میں ان کی نوازتگی نہیں ہے اور یہاں لوگوں کا کوئی پرسانحال نہیں